بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکے میں ساس کی چولیاں کرنے کا انجام اسلام ہمیں عدب سکھلاتا ہے باعدب لوگ ہی اچھے مسلمان ہیں بے عدب لوگ بے فیض ہی نہیں بے دین بھی ہوتے ہیں اسی طرح اسلام ہمیں رحم کرنے کا حکم دیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک اچھات فرمایا کہ جو بڑوں کا عدب نہ کرے ان کی عزت نہ دے وہ ہماری امت میں سے نہیں بلکہ وہ ہمارے لئے ایک بدنما داغ ہے اور جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنے خاوند کے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی جب تک اس گھر کی ماں کو ماں کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کا اپنی ماں کی طرح دل و جان سے احترام نہ کرے ہمارے ہاں تو ساس بہو کا جھگڑا ضرب المثل بن چکا ہے اور یہ صرف اور صرف بے دینی اور جہالت کی وجہ سے ہے وگر نہ اطاعت و شار اور خدمت گزار عورت اپنے خاوند کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے جو عورتیں اپنی ساس کی چگلیاں میکے جا کر لگاتی ہیں اور ساس کی طرف سے ہونے والی بے روحی اور سختی کو اچھالتی ہیں ایسی عورتوں کا انجام بالاخر طلاق کی صورت میں ہی ہوتا ہے آج کل مارڈن دور میں ہر دوسری لڑکی فیشن پرست ہے خدمت گزاری سے اس قدر انحراف بڑھ چکا ہے کہ اپنی ساس اور سسر کو کھانا کھلانا بھی اپنے کندھوں پر بوجھ سمجھتی ہیں جبکہ اسلام ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہوئے ناواقف کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک پر اُبھارتا ہے حالات و واقعات کی روشنی میں خامند کی خدمت فرائز میں شامل ہے اور ساس سسر کی دیکھ بال کرنا اخلاقیات میں شامل ہے جو عورت اپنی ساس اور سسر کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتی اسے بھی بالاخر طلاق ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایسی اکھڑ مزاج کو اپنی چار دیواری میں کسی صورت پسند نہیں کر سکتے